PS510 Organizational Psychology Lesson No.8 Organizational Culture Key elements of organizational cultures are Language of people کس طرح لوگ اپنے گروپس میں behave کرتے ہیں ایک organization کس چیز کے لیے جانی جاتی ہے ایک organization اپنے workers کو employees کے لیے کیا کیا جو policies بناتی ہے ایک new comer کو organization میں adjust ہونے کے لیے کیا چیزیں ضرورت required ہوتی ہیں ایک organization کا جو ہے وہ lay out اس میں members اور جو ہے وہ اس کے جو members ہوتے ہیں وہ کس طرح layout کے اندر جو موجود ہوتے ہیں کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ وہ interact کرتے ہیں آگے ہے types of culture academy culture جن میں لوگ اپنی qualifications کو exchange کر کے اپنی levels کو up کرتے ہیں ترقی کر سکتے ہیں enhance کرتے ہیں اپنی qualification کو baseball team culture high skilled employees can freely move کہیں بھی market میں move کر کے اپنی جگہ بنا لیتے ہیں جس طرح advertising والے جو advertisement کرتے ہیں جہاں پر ان کو زیادہ جو ہے وہ clients ملتے ہیں وہاں پر جا کر وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں club culture ایک گروپ میں کچھ employees شامل ہوتے ہیں ان میں set ہو جاتے ہیں اور life time اسی کا حصہ رہتے ہیں for trust cultures اس میں employees کو نہیں پتا ہوتا کہ کب تک انہیں کمپنی میں رکھا جائے گا اور کب ان کو کمپنی سے نکال دیا جائے گا strong and weak cultures strong culture جو ہیں effects their employees ان کا اثر جو ہوتا ہے اپنی employees پر بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں organization جو ہیں وہ اس organization سے نکل کر employees جو بگر organization کو چھوڑ بھی دیتے ہیں تو اس وقت بعد میں بھی ان کا اپنی organization کا اپنے ماحول کا جو اثر رہتے ہیں weak cultures جو ہوتے ہیں اس کے اندر جو organization کو وہ لوگ چھوڑ جاتے ہیں تو وہ اس کو بھول جاتے ہیں ان کے mind پر زندگی پر اس چیز کا اثر نہیں رہتا group think ایک انسان group میں اپنے culture کے بارے میں سوٹا ہے کہ وہ کس طرح کا ہے اور اس کے حساب سے دوسرے cultures کو دیکھتا ہے perceive کرتا ہے creating cultures organization can be created by سب سے پہلے culture کا idea اس کے rules norms وغیرہ بنے جاتے ہیں پھر لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے جو rules اور norms وغیرہ پر پورا ہوتا رہتے ہیں یہ لوگ organization کو build کرتے ہیں اس میں کام کرتے ہیں اس کے بعد culture اپنی actions کے according موڑ ہوتا رہتا ہے اور grow کرتا ہے maintaining culture selection rejection اس کے اندر جو سب سے پہلے جو ہے وہ لوگوں کو hire کیا جاتا ہے نئی selection کی جاتی ہے اور جو suitable نہیں ہوتا بد ان کو reject کیا جاتا ہے placement of job اس کے اندر training کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے کام کے related لوگ experience حاصل کرتے ہیں اپنا job mastery اس کے بعد جو ہے وہ employee اس job میں experience حاصل کر لیتے ہیں expert ہو جاتے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں measuring and rewarding performance جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں تو ان کو reward بھی کیا جاتا ہے ان کی اس رہا جاتا ہے ان کی تعریف کی جاتی ہے adherence to important values organization کی values کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ attach ہو جاتے ہیں employees جو ہیں وہ جو ہیں اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں یہ تھا ہمارا lesson view recognition اور promotion بھی ہے اس بندے کی جو ہے کہلنے کے پہچان بن جاتی ہے اس کو سراحہ جاتا ہے لوگوں کے سامنے جب تعریف کی جاتی ہے تو سب اس کو جانے لگ جاتے ہیں اسی طرح promotion بھی پھر کی جاتی ہے جو بندہ جو ہے زیادہ اچھا کام کرتا ہے زیادہ اچھا کام کرتا ہے